موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیڈیل الیکٹیکل کے چینل میں دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم انشاءاللہ ایک تو ورک شاپ کا تارف بھی کرائیں گے اور دوسری سیزن شروع ہو رہا ہے یہ گرمیاں اور کولروں کا کام بھی شروع ہو رہا ہے میری کوشش یہ ہے کہ چاند ایسی چیزیں بتائی جائیں جو پورے سیزن میں آپ کو کام دیں ہم نے ایک یہ کولر کی موٹر بنائی ہے پہلے تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دوستو دو تین فارمولے اس کے موٹر کے یہ ایک چار کان والی تین کان والی جو لوکل میڈ کولر ہیں ان کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ چوبیس لارٹ آتے ہیں تقریبا زیادہ اگر کوئی چھتی سلارٹ آ جائے تو وہ سیم واشہ مشین کی طرح بنے گا ظاہر ہے دو کوئل کا سیٹ اور ایک سلارٹ میں ایک ہی کوئل آئے گا وہ بھی دو نمبر سے بنے گا یاد رکھیں کوئی بھی چیز سے ہم سپیڈ نکالیں گے تو دو نمبر تار استعمال ہوگی یعنی موٹی بریک استعمال ہوگی اس میں بھی چھبیس اور ستائیس لگی یہ چار کان والا ہے ایک تین کان والا تین نکے والا یا جو بھی آپ جس طرح ترتیب لگاتے ہیں جو تین والا ہوتا ہے اس میں تھوڑی بریک تار ہو جاتی ہے بریک نمبر آ جاتا ہے اس میں چھبیس اور ستائیس استعمال ہوئی ہے یہ ہم نے فیلحال سلور میں بنائیے تو اس کا سلور کا جو فارمولہ ہے وہ تقریبا اسی ایک سو ستر یہ چھبیس نمبر جو مین ہم نے رنگ ڈالی ہے اور جو ستائیس نمبر ہے وہ تقریبا نوے ایک سو سی ٹرنے ڈال کے اس میں سے ہم نے ایک سپین نکال دی ایک تو ظاہر ہے موٹر کامن ہو جاتی ہے دوسرے جو سپیڈا مریق تار جس طرح ہم پڈیسٹل کی سیموئی ترتیب ہے صرف تار کا فرق پڑ جاتا ہے پڈیسٹل کی مریق نمبر آتے ہیں اور اس کے تھوڑے موٹر چھبیس تائیس ہے اگر تین کان والی آ جائے تو اس میں ستائیس اور اٹھائیس بھی استعمال ہوتی ہے اٹھائیس اور تیس بھی استعمال ہو جاتی جو چھوٹی موٹر آ جائے جو چھوٹے سائز کا کولر آ جاتا ہے تو دوستو یہ فارمولے ہوتے ہیں کوشش کیا کریں پہلی بات تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جین ان کو فالو کیا کریں بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں دوست کام کرتے ہوئے میں آج کوشش میں نے یہ کیے کہ آپ کو یہ بچے جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی انشاءالہ ان کا تعرف کراتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ تین تین چار چار مہینے ہو گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ قیوم بیٹا ہے ادھر یہ پنڈی کے رہشی ہیں تو میرے غالے تین چار مہینے ہوئے ہیں یہ موٹر بنا رہے ہیں اور اس طرح کی موٹریں بھی بنا لیتا ہے لیکن یہ کہ ابھی ظاہر ہے وہ ادھر دکان پہ تو اپنا جب کام شروع کرتے ہیں تو پھر بندے کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تین چار مہینے میں الحمدللہ انہوں نے بڑا امپروب کیا ہے تو باقی بچے بھی کام کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ادنان ہے یہ ماشاءاللہ چنیوڑ سے تلق ہے ان کا یہ ایک میزہل بنا رہے ہیں تو ان کو بھی تین چار مہینے ہوئے ہیں یہ نعیم یہ تلق ہے ان سے تلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے ہمارے شگرد ہیں تو یہ اکیل بھائی ہیں یہ کشمیر سے ان کا تلق ہے مزفر آباد سے تو ان کو ایک مہینہ ہوا ہے دیکھیں یہ موٹر کے کوئل بھی ڈال رہے ہیں تھوڑی سی ترتیب کی سمجھ لگ جائے تو انچاللہ کام جو آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ نعیم ہے اس کا نام بھی یہ حسل پر سے تلق ہے ان کا تو ادھر آکے رہش رکھی ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کام کر رہے ہیں اس کو میرے خیال ہے ابھی پندرہ بیس دن ہوئے ہیں تو یہ بھی کوئل ڈال رہے ہیں تو اس کو بھی ابھی پندرہ بیس دن ہی ہوئے ہیں دیکھیں یہ بھی شروع کیا ابھی اس کو بتایا کہ کوئل کس طرح ڈالنے تو یہ ترتیب ہوتی ہے تو باقی ہمارے ایکسپورٹ باقی بھی ہیں الحمدللہ یہ ہمارا ایٹومیٹک واش مشینوں کا بھی کام چال رہے ہیں یہ جنید اشتحاق میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ بیس الیکٹرکل بھی ہے اور یہ ایٹومیٹک مشینیں اور پی ایل سی کا جتنے بھی کام چال رہے ہیں تو یہ سی سی ٹی بی این کا بھی یہ حوالے کیا ہوئے واش مشینیں سارا رپیرنگ کا یہ کرتے ہیں یہ عمران بھائی ہیں ہمارے آر آنڈ ایٹ اکنیشن ماشاءاللہ یہ پلمبر اولیکٹرکشن ہیں بار کمپلینٹ کا کام ان کے ذمہیں تو یہ ہمارے تارک صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے بہترین ٹی ایس انٹرپرائزز کمپنی کے مالک بھی ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے یو پی ایس ٹیبلائزر سنگل فیز تری فیز کنٹرول پینل ایٹی ایس وغیرہ جو بھی ہمارا مین کام ہوتے ہیں زیادہ وہ ان کے ہی کنٹرول ہیں یہ انڈل کرتے ہیں تو ادھر باقی یہ جتنا بھی رپیرنگ کا کام ہے یو پی ایس کا سنگل فیز تری فیز سب یہ کام چل رہے ہیں اور ان وغیرہ یہ بناتے ہیں تو دوستو اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی چیز ہے اتنی مشکل نہیں ہوتی موٹر کو پہلے سمجھیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے موٹر کھولیں گے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کیس چیز کی ہے کھولنے کی ترتیب پتہ ہونا چاہیے اس کے فنکشن کا پتہ ہونا چاہیے یہ عام موٹریں ہیں جو ہم بناتے ہیں زیادہ آج کال تو پی ایل سی کا دور ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی مشینری آج کال چال رہی وہ کمپیوٹرائز ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ جتنے بھی یہ بچے کام کر رہے ہیں سارے میٹرک سے کام کوئی بھی نہیں ہیں تو تھوڑی سے تعلیم بھی ضروری ہے اور کوشش کریں کہ یوٹیوب پہ یہ چینل چلتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں یہ بڑا علم وسیع ہے کہ یونیورسٹی ہے تو یوٹیوب پہ بڑا ہی تجربہ بندے کو ہوتا ہے باقی الحمدللہ ہم بیٹھیں ہماری کوشش ہے کہ میری تقریباً باتی تیتی سال اس فیلڈ میں ہو گیا ہے مجھے تو عمر گزر گئی ہے کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ جتنا علم جتنا ہنر ہے کنورٹ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ دیکھتے تھے کہ تقریباً پانچ پانچ چھ سال آٹھ ہٹھ سال بندے کام سیکھ رہے ہیں پرائیوٹ دکانوں پہ تو سمجھ نہیں لگ رہی اور کوئی دکھاتے بھی نہیں تھے سمجھاتے بھی نہیں تھے اب الحمدللہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی وسیع نالج آگے تو کوشش کریں یوٹیوب پہ آپ چینل جو ہے وہ میرا سبسکرائب بھی کریں اور باقی بھی انفرمیٹر ویڈیو بہت آتی ہیں تو وہ بھی دیکھا کریں اور سمجھا کریں چیز کو آنے والا دور جو ہے وہ یہ پیل سی کا حظہر ہے تعلیم بھی ضروری ہے اور باقی ہمارے چینل سے ریلیٹڈ جو ہے میں نے یہ روم کولر کی جو لہوری کولر ہے دیسی اس کی موٹر کا میں نے فارمولی بھی بتائیں تو کوشش میری یہ ہے کہ آپ سیکھیں کریں اور سمجھ لگے گی بڑا سمپل ہوتا ہے تو اتنا سیریس نہ لیا کریں ایزی ہو کے کام کریں فرینک ہو کے کام کریں الحمدللہ بڑی سمجھ لگتی ہے باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیو یہ ایٹومیٹک مشینوں کے بارے میں بھی آہستہ آہستہ رومیشن دیتے رہیں گے اور پینل کے بارے میں بھی اور میزیل کے بارے میں بھی اور ایک بات اور میں آپ کو یہ پریس میں ہم نے ایک بنایا ہے آپ یہ چیک کریں ہم نے ایک لوکل پریس خود ہی بنایا ہے یہ میزیل سمبرسیبل پمپ کھولنے کے لیے آج کال جو آ رہا ہے اس کا بھی بڑا ٹرینڈ آ رہا ہے تو یہ ہم نے ایک جیک لیا تھا باقی یہ ہم نے انگل وغیرہ لے گے یہ خود ہی بنایا ہے انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اس کا بھی مکمل آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ترتیب لگتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ انسٹرومنٹ جو ظاہر جو ہیں انشاءاللہ ہم نے کوشش کیے خود ہی بناتے رہتے ہیں تو سیلنگ فین جو ہیں اس کا بھی میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ٹائم آ رہا ہے تو انشاءاللہ جتنی بھی سیلنگ فین کے فارمولے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم